ایک بہت ہی اندھیری سی گفہ میں کچھ لوگ بیٹھ کر اپنی جندگی گجار رہے ہوتے ہیں ایک آگ سے بنی مسال اس گفہ میں ہر وقت جلتی رہتی ہے جو لوگ اس گفہ میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ باہر کی اس خوبصورت سی دنیا سے بلکل انجان تھے اور انہیں باہر کی دنیا کے وارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اس آگ کے مسال کی وجہ سے باہر کی جتنے بھی چیزیں یا جیب جنتو پرکاس کے سامنے آتی تھیں وہ انہیں ریفلیکٹ کر کے چھایا کے روپ میں اس گفہ کے دیوار پر دکھا رہی تھیں ان پراکرتک چھویوں کو دیکھ کر وہاں کے رہنے والے لوگ اسے ہی اصلیت اور جیون کی باستوکتہ سمجھنے لگے تھے تب ہی ایک دن گفہ کے ایک بیقتی کو باہر کی اس دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے جب وہ بیقتی باہر کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ ان انگینت خوبصورتیوں کو دیکھ کر بلکل چکت ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنے گفہ میں رہنے والے لوگوں کو یہ سب سچائی بتاتا ہے تو وہ لوگ اسے پاگل کہنے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ تو صرف ان سیڈوز کو ہی اپنی اصلیت سمجھتے تھے دوستوں اس فلوسفی کو دویلگری آب دکیپ کہا جاتا ہے جو ہمیں یہ سکسا دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اصلی ماننے لگتے ہیں جو ہمیں صرف دکھائی جاتی ہے